ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے آفت پھیلی ہوئی ہے ہر چھوٹا بڑا اس کا شکار ہے اور آفتیں اس قدر ہیں بیماریاں امراض کی وجہ سے پوری سوپر پاور جو طاقتیں وہ بے بس نظر آتی ہیں میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے سائنس ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ پہر پھول گئے ہیں تو گویا ہے کہ یہ ایسی آفت ہے کہ جو پوری کائنات کی انسانیت کو پریشان کر دیا ہے ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین کام کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمہ آپ کے انفعات قدسیہ آپ کی آدیث طیبہ آپ کی سنن اور آپ کی مستعبات جو ہے وہ پوری انسانیت کیلئے ہدایت ہے آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیث کا وہ مجموعہ ہے جو کسی تعرف کا محتاج نہیں اور اس کے مصنف امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں علم و فضل کا اللہ نے انہوں کو وہ مقامتہ کیا کہ امیر المومین فی الحدیث کہلاتے ہیں اور ان کی جو کتاب صحیح بخاری اصول کتب بادہ کتاب اللہ کا عزاز حاصل کر بیٹھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد روح زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے صحیح بخاری کی اور جہاں کتنی کرامتیں ہیں انہوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تلاوہ جب کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا سے آفتیں ہٹا دیتے ہیں دنیا سے امراض اٹھا لیتے ہیں دنیا سے تعاون چلا جاتا ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ علماء بخارہ علماء سمرقند علماء ماوراو نار ان کا تجربہ ہے تیرہ صدیوں سے امت کا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی روح زمین پر آفتیں ناظر ہوئیں جب بھی کسی زمین پر آسمانی قیر ٹوٹا ہے تو یہ صحیح بخاری شریف کہ جب تلاوت کی گئی اس کا درست دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دنیا سے ان آفتوں کو دور کر دیا اور ایک عرصے سے میں اہل علم کو یہ درخواست کرتا رہا کہ صحیح بخاری شریف کی تلاوت کریں یہ کرونا وارث آیا ہے لہذا صحیح بخاری شریف کی تلاوت مدارس کے اندر ہو مکاتب میں ہو مساجد بھی ہو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جیسے تیرہ صدیوں سے یہ وہ محدثین کا تجربہ ہے کہ یہ بیماریاں سب کی سب اٹھ جاتی ہیں تو یقیناً آج کرونا وارث کے حوالے سے جو آفت اتری ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لیں گے ظاہر ہے کہ لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی خاتر خواہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا تو میں نے خود پھر اس کا احتمام کیا اور پاکستان کے اندر میں نے دو علماء اکرام کی ذمہ داری لگائی اور وہ علماء اکرام اس کی تلاوت کر رہے ہیں چرانچہ ایک حضرت مولانا مفتی سب اغطلہ آدن صاحب اور دوسرے حضرت مولانا قاری رزوان صاحب یہ دونوں حضرات یہ وہاں تلاوت کر رہے ہیں اور تقریباً پانچ چھ سو صفات تک بخاری شیف کی تلاوت ہو چکی ہے اور وہ تلاوت ریم ٹی وی کو پر لائیو اس کو نشر کیا جائے گا آپ راست سے درخواست ہے کہ جب ریم ٹی وی کو پر انقریب چند دنوں کے اندر جب وہ لائیو آنے لگے تو آپ اپنے گھروں کے اندر جائے اس کو لائیو جائے آڈیو لگا دیں ویڈیو لگا دیں تاکہ اس کی گونج جائے بخاری شیف کے تلاوت کی پورے گھر بار کے اندر ہوگی انشاءاللہ اللہ کی رامت سے جائے وہ یہ کرونا وائرس تو کیا کسی قسم کی بھی آفتیں ہوں گی اس گھر سے اس دھرتی سے اس خطے سے اللہ تبارک وطال ان آفتوں کو اٹھا لیں گے اس لئے آپ حضرت جائے بلکم منتظر رہیں انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے وہ تلاوتیں مکمل ہو رہی ہیں تب ہی جو ہے انشاءاللہ وہ تلاوت جب ان کی شروع ہو تو آپ حضرت جو ہے ضرور اس کو خود سنیں بھی اور جو ہے وہ اس کو گھر کے اندر بلند آواز سے لگائیں بھی اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں جب پورے عالم کے در جگہ جگہ بخاری شریف کی تلاوت جو ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے اندر ہونے لگے گی آپ کی فون کے اندر ہونے لگے گی انشاءاللہ اللہ کی رامت سے جب وہ کرونا وائرس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس طرح کے کتنے بھی وائرس ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالی روح زمین سے مٹا دیں گے آمین یارب العالمین ویڈیوز کا نوٹفیکشن حاصل کرنے کے لیے پیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں شکریہ اللہ بن عمران رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا لَا يَبِيعُ بَعَذُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَبِهِ قَالَ حَدْسِنَ عَلِيُّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدْسِنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدْسِنَ زُهْرِيُّ قَالَ شَعِيدِ بِنِ الْمُسَيِّبِ عَلَى بِهُ رَيْرَةَ رضی اللہ وَمَقَالَ نَهَا رَسُولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ يَبِيعَ حَادِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُ وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بِيعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِدْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرَأَةُ طَلَاكَ أُخْتِهَا لِتَقْفَأَ مَا فِيْئًا اِنَائِهَا بَابُ بِيعِ الْمُزَایَدَةِ فَقَالَ عَطَاهُمْ أَدْرَكْتُ النَّسَ لَا يَرُونَ بَأْسٍ بِبَيعِ الْمَغَالِمِ فِي مَنْ يَزِيدُ وَبِهِ قَالَ حَدَّسْنَا بِي شِرْبُ الْمُحَمَّدِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ حُسَيْنُ بِنُ الْحُسَيْنُ الْمُخْتِبُ عَنْ أَطَاءِ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَكَ غُلَامًا أَعْتَكَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبِلٍ فَاحْتَاجَ فَأَخَذَهُ النَّبِي صُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَمَنْ يَشْتَرِهِ مِنَّا وَالَمَنْ يَشْتَرِهِ مِنِّي فَاشْتَرَهُ نُعَيْمُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا فَذَفَاهُ فَذَفَعَهُ إِلَيْهِ بَابُ النَّجِشِ وَمَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبِيعُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَ النَّبِي صُلَّ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يُسْفَ فَقَالَ أَبْنَ مَالِكُنْ عَنَّا بِنَ عَلِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنُ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَّا رَسُولَهُ سَلُّ اللَّهُ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بِيعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ كان الرجل يبتع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج الذي في بطنها باب بيع الملامسته وقال أنسو رضي الله وأنه النبي صلى الله عليه وسلم عنه ومقال حدثنا سعيد بن عفين وقال حدثنا عقيل بن الشيابن وقال أخبارنا عامر بن سعد أن أبا سعيد القدر يرضي الله وأنه رسول صلى الله عليه وسلم نهان المنابذة وهي الطارح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهان الملامس والملامس اللمس الثوب لا ينظر إليه وبه قال حدثنا قطيبة قال حدثنا بن الوهب وبه قال حدثنا أيوب عن محمد عن نبي هريرة رضي الله عنهم قال نهي عن لبستين أن يحتبئ الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن البيعتين اللماس والنباذ باب بيع المنابذة وقال آنتم رضي الله عنه بنها النبي صلى الله عليه وسلم عنه وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن يحبان عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأرج عن أبي هريرة رضي الله عن رسول صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عيا شبن الوليد وبه قال حدثنا عبد الأعلى وبه قال حدثنا معمرون عن الزهره عن أطاة بن يزيدا نبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين المنابذة باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقار والغنم وغكال وكل محفلة والمصرات التي سرية لبنها وحقنا فيه وجميع فلم تحلب أياما وأصل التصرية حبس الماء يقول منه سريت الماء إذا حبسته وبه قال حدثنا يحيى بن البقين وبه قال حدثنيت عن جعفر بن ربيعة الربيعة أن الأرج قال به هريرة رضي الله عن ربي صلى الله عليه وسلم لا تصرروا لا تصروا الإبل والغنم فمر بتاعها بعد فمر بتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وساعة تمرين ويذكر عن نبي صالح ومجاهدنا والوليد من الرباح وموسى بن يسار عن نبي هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم صارع تمرين وقال بعدهم عن ابن سيرين ساعا من طعام وهو من خيار سلاث وقال بعده عن ابن سيرين ساعا من تمرين ولم يذكر سلاث والتمر أكثر رسول اللہ علیہ وسلم 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 مع النسائی مع النسائی فخرج إلى الصلاة فلما جا قالت إنهم أبوا أن يبيعوها أن يشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتقا قلت لنافع حرا كان سوجها أو عبد فقال ما يدريني باب هل يبيعو حاضر لباد بغير أجر وهل يعينوه أو ينصحه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له ورخص فيه عطاء وبه قال حدثنا علي وعبد الله قال حدثا سفیان عن اسماعیل عن قیس سمعت جریلا سمعت جرین يقول بایعات رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادت اللا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الله والقام السلاطة والدع الزكاة والسمع والطاعة والنسع لكل مسلم وبه قال حدثنا السلطبر محمد وبه قال حدثنا أبدالواحد قال حدثنا معمرون عن عبد الله بن ت téléphone عن عبنة بن باسم رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقى روکبان ولا يبیع حاضر لبادم فقل ابن عباس ما قوله لا يبیع حاضر لبادم قال لا يكون له سمسار روکبان باب لا يشتری حاضر لبادم بالسمسار وقریهه ابن سیرین و ابراهیم و ابراهیم للبائع والمشتری وقال ابراهیم ائن العرب تقول بعلي ثوبا وهی تعني الشراء فبه قال حدثنا المكی ابن ابراهیم وقال اقفرنا ابن جرائد من شهابنا سعید بن مسیب انه سامع با حریت رضی اللہ عنه يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبطاع المروع على بيعی اخی ولا تناجش ولا يبیع حاضر لبادم قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا معادم وقال حدثنا ابن عون عن محمد قال نسوه مالک رضی اللہ عنه نهینا ان يبیع حاضر لبادم باب النهی عن تلقى الرقبان وان بيعه مردود لان صاحبه عاصم اذا كان به عالم وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بعد حدثنا عبد الاغی ابدو اللہ ا Tumbلاء عقم اللہ عماري عن سعید بن ep سعید ڈ både بحرعة رضی اللہ عنہ terre کہہ سلول Мих分鐘 علیہ وسلم عن تلقى ان يبیع حاضر لبادم Y untorat nueva قال حدثنا عیاء ش штبن الولید وقال حدثنا ا بالعال وقال حدثنا محمد بن مسلم موسیقی 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 وَبِهِ قَالَ حَدْزًا عَبْدُ الْوَاحِبِ وَبِهِ قَالَ حَدَّسْنَا مَعْمَلُونَ عَنِ الزُّهْرِيِ وَبِهِ قَالَ حَدَّسْنَا مُسَدَّسْنَا وَبِهِ قَالَ حَدَّسْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَبِهِ قَالَ حَدَّسْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِهَذَا وَقَالَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ تَابَعَهُ هِشَابٌ عَنْ مَعْمَلٍ وَقَالَ عَبْدُ الرَّتْسَاكِينَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَ ابن اسحاق عن الزغرین باب اشترى باب اذا اشترى شیئا لغیره بغیر اذنه فرضیه وبه قال حدثنا یعقوب بن ابراهیم وبه قال حدثنا ابو عاسم قال اخبرنا ابن جلید قال اکبر الموسیق عقبتا ان لافین عن ابن عمر رضی اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا قال خارج ثلاثة نفر يمشون اصحابهم المطار فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم سخرة فانحطت عليهم سخرة قال فقال بعضهم لبعض ادعوا اللہ بأفضل عمل فعملتموه فقال احدهم اللهم انی كان لأبوان شيخان كبيران فقنت اخرج فارعا ثم اجیو فاحلو فاجیو بالحلاب فااتی فااتی به ابوی فیشربانی ثم اصلی صبیت و اهلی و امراتی فاحتبست لیلتا فاحتبست لیلتا فجئت فایدا همانا ایمان فایدا قال فاكرهت ان اوقدهما وصبیت ویتضاغون عند رجل اند رجلی فلم يزل ذلك داب ودابهما حتى طلع الفجر اللهم ان كنت تعلم انی فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا فرجة نرى منها السماء قال ففرج عنهم فقال الاخر اللهم ان كنت تعلم انی كنت احب امراتا من بنات عمی کاشد ما يحب الرجل النسا فقالت لا تنار ذاک منها حتى تعطیها مئة دنار فساعیت فيها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجلیها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه فقمت وطرقتها فان كنت تعلم انی فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا فرجة قال ففرج عنهم الثلسین وقال الاخر اللهم ان كنت تعلم انی استأجرت اجيرا بفرق من ذرات فاعطیته فابا ذلك ان يأخذ فعامدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعیها ثم جاء فقال يا عبدالله اعطنی حقی فقلت انطلق فقلت انطلق الى تلك البقر وراعیها فقال اتستهزئ بي قال قلت ما استهزئ بك ولكنها لك اللهم ان كنت تعلم انی فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنها فقشف عنهم باب الشراء والبيع من المشركین و احل الحراب و به قال حدث ابن نعمان و به قال حدثنا معتامر بن سليمان عن ابيه نبي عزمان عن ابد الرحمن باب بقرد رضی اللهم قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم جاء راجل مشرک مشعان طويل بغنم يسوقها قال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم بيع او عطية او قال امهبتا امهبتا قال لا بل بيع فاشترى من مشاتا باب شر المملوك من الحربي و هبته و عطيقه و قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لسلمان كاتب و كان حرا و ظلموه و باعوه و سبی عمار و سهیب و بلال قال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم على ما ملگت ایمانهم فهم فیه سوا افب نعمة اللہ يجحدون و به قال حد اسلام علیمان قال اقبرنا شعیب قال اقبرنا ابو زناد عن الارجن عن نبيه راید و سلمان هاجر ابراهیم بسارط فدخل بها قرية فيها مالک من الملوک او جبار من الجباب رضي فقیلا دخل ابراهیم بمرات و هي من احسن النساء فارسل اليه ان يا ابراهیم من هذه اقبرنا شعیب قال اختي ثم رجع اليه قال لا تكذب حدید فانی اخبرتم انکی اختي والله ان على الارج من مؤمن غیری وغیرك فارسل بها فارسل بها اليه فقام اليها فقامت توضعه وتسلی فقالت اللهم ان كنت آمنت بك ورسولك و احسنت فرده الا على زوجه فلا تسلت علي الكافره فغدت حتى رقض برجله وقال الارجن قال ابو سلمت ابن عبد الرحمن ان انا با هرائر ترضی اللهم قال قالت اللهم ان يمت يقول هي قتلته فارسلت ثم قام اليها فقامت توضعه وتسلی وتقول اللهم ان كنت آمنت بك ورسولك و احسنت فرده الا على زوجه فلا تسلت علي هذا الكافره فغدت حتى رقض برجله قال ابو عبد الرحمن قال ابو سلمت قال ابو هرائر ترضی اللہ عنهم فقالت اللهم ان يمت يقول هي قتلته فارسل في الثانیت اف الثالست قال والله ما ارسلتم الي الا شيطانا ارجعوها الى ابراهيم واعطوها اجر فرجعت الى ابراهيم فقالت اشعرت ان اللہ كتبت ان اللہ كتبت الكافر واخدم وليدتا وبه قال حدثنا قطبت ابن سعید وابی قال حدثنا اللیت عن ابن ابن شهاب بن ابن عائشة رضی اللہ عنها انها قالت اختسم سعد ابن ابي وقاس وعبد ابن سمعتا في غلاب فقال سعد ابن هذا يا رسول اللہ ابن وقیعتبت ابن ابي وقاس عهد اليا انه ابنه اندر الى شبهه وقال عبد ابن زمعتا وقال عبد ابن زمعتا هذا خیر رسول اللہ ولد على فراش ابي من وليدته فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم الى شبهه فرآ شبها بینا بعطبتا فرآ شبها بینا بعطبتا فقال هو لك يا عبد ابن زمعتا الورد للفراش بالعاهر الحجر واحتجب منه يا صودت بنت زمعتا فلم تره صودت قطب وبه قال حدثنا محمد ابن بشار وبه قال حدثنا غندر وبه قال حدثنا شعب سعد عن عبيه قال قال عبد الرحمن بن عفل صحيب اتق الله ولا تدعي الى غير ابيك فقال صحيب ما يسرني ان لكذا وكذا وانی قلت ذلك ولكنی سرقت وانا صبي وبه قال حدثنا ابن اليمان وبه قال اخبرنا شعب عن الزهری اخبرنا عربة بن زبير ان حكيم ابن حزام اخبره انه قال يا رسول اللہ ارأيت امورا ارأيت امورا كنت اتحنت او اتحنت بها في الجاهلية من صلاة وعتاقة وصداقة هل فيها اجر قال حكيم قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اسلمتا على ما سلف لکا من خير باب جلود المیتت قبل ان تدبغه وبه قال حدثنا ذحير بن حرب وعنده قال حدثنا اعقوب بن ابراهما وبه قال حدثنا بیانصارهم وبه قال حدثنا بنعبان شهاب ان عباید اللہ عباید الله عبا سر моد اخبره انعبدالله ب documentaries رضی اللہ علیہ وسلم 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 باب بیع العبید بالعبد والحیوان بالحیوان نسیئة رضی اللہ علیہ وسلم وقال ابن عباس رضی اللہ عنہم وقال ابن عباس رضی اللہ عنہم وقال ابن عباس رضی اللہ عنہم ثم صارت إلى نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب بیعید رکیقی وقال ابن عباس رضی اللہ عنہم ابن محیریز ابن عباس رضی اللہ عنہم اخبرہ انہو بينہما ہوا جالس عندنبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ انہا نصیب صبی فنحب الاسمان فکیف ترى فی العزل فقال او انکم تفعلون ذلك لا علیکم ان لا تفعلون ذلك فانہا لیست نسمت کتب اللہ انت خرج الا بہی خارجت باب بیعید المدبر ابن محیریز ابن محیریز وعیر اللہ عنہی صلی اللہ عنہم اخبرہ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہم باعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبہی قال حدثنا زہیر بن حرم ابی قال حدثنا یا عقوب وبی قال حدثنا بیان صالح قال حدثنا ابن شہاب ان عبید اللہ اخبره ان زید بن خالد و ابا حرائرت رضی اللہ عنہم اخباره انہم سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئلان الامت تزنی ولم تحسن ولم تحسن قال اجلدوها ثم انزنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة بروابیات وبہی قال حدثنا عبدالعزیز ابن عبداللہ وبہی قال حدثنا لیسو عن سعید نبی نبی هرائیت رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجلدوها ثم انزنت ثالثة فتبین زناها فليبعها ولو بحبل من شعر باب هل يسافر بالجاریت قبل ان تستبرئاها ولم يرى الحسن بأس ان يقبلها او يباشرها وقال ابن عمر رضی اللہ عنہ اذا وہبت الولیدت التي توطأ او بیعت او عتقت فلتستبرئ رحمها بحیدت ولا تستبرئ العذراء وقال اعطاهم لا بأس ان يصیب من جاریت الحامل ما دون الفرد قال اللہ تعالی الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین وبہی قال حدثنا عبدالغفار بن عدابودا وبہی قال حدثنا یا عقوب بن عبدالرحمن عن عمر بن عمر عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال خاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فلما فتح اللہ علیہ الحسن ذکر له جمال صفیت بنت حیی ابن اخطبا وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد روحائی حلت فبنا بها ثم صنع حیسا في نطاع صغیر ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آذن من حولك فکانت تلک وليمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على صفیت ثم خرجنا إلى المدینة قال فرائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحوی لها ورائه بعباءة ثم يجلس عند بعیرت فیدعو رقبتاه فتدعو صفیت رجلها على رقبته حتى تركب باب بیع المیتة والأصنام وبه قال حدثنا کتب دوابه قال حدثنا ليس عن نزئن يزید أن يزید بن یبی حبیبن عن عطا بن یبی رباحن عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنهم أنه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول آمل فتح وَهُوَ بِمَكَدَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَحَرَّمَ بِيعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَدِ وَالْخِنْدِيرِ وَالْإِسْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهَ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَدِ فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُونُ وَتُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ اللَّهُ وَحَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَيْتَ ذَلِكَ قَاتِلَ اللَّهُ الْيَحُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا وَأَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَاقَلُوا ثَمَنَهُ وَقَالَ بُعَبْسَ عَاسِمٍ وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَ عَبْدُ الْحَمِيدِ وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَ يَسِيدُ قَالَ قَتَبَ إِلَيَّ عَطَان سَمْيِتُ جَابِرًا عَنِ الْلَبِي صَلَى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمْ بَابُ ثَمَنِ الْقَلْبِ وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ يُسْوَ وَقَالَ أَكْبْنَ عَلَيْكُنَ عَلَهُ الْمَالِ بِالْشِحَابِ عن ابی بکر ابن عبد الرحمن ابی مسعودن الانصاری رضی اللہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا انثمن القلب ومہر البغی وحلوان الکاہنی وبہی قال حدسنا حجاج ابن من حال وبہی قال اخبرنا شعبد قال اخبرن عون ابن ابی جحیف قال رأیتو ابی اشترا حجام فامرا بمحاجمه فقصرت فسألتو عن ذالک قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا انثمندہ انثمن الدم وثمن القلب وقصب الامت ولعن الواشمت ولعن الواشمت والمستوشمت وآکل الربا وموکلہ ولعن المصور صدق اللہ العظیم ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون افیشل کو سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن حاصل کرنے کے لئے پیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں شکریہ موسیقا